سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ علم نوح یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اس سیریز کے اندر انشاءاللہ ہم عام فہم زبان میں آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد مثالوں کے ساتھ رکھیں گے جس سے آپ کو عربی زبان کے پڑھنے لکھنے بولنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد اور اس کے حصول و ذوابط بیان کریں مناسب یہ ہے کہ ہم عربی زبان کی اہمیت عربی زبان کی خصوصیات عربی زبان کے قواعد مرتب کیوں کرنا پڑے اور عربی زبان کے قواعد کے بارے میں کونسی اہم کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر دیں عزیز طلبہ عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے جو جزیر عربیہ کے اندر بولی اور سمجھی جاتی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے مکہ میں آباد کیا اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر قبیلہ جرہم کی لوگوں سے عربی زبان سیکھی چنانچہ مکہ شہر جہاں پر اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی یہ ماں اور بیٹے وہاں آ کر کے سب سے پہلے آباد ہوئے بنو جرہم کا قبیلہ ادھر سے گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے آب زمزم کی شکل میں ان کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی آ کر کے یہاں پر آباد ہو جائیں چنانچہ انہوں نے حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر کے اور وہاں پر آ کر کے وہ لوگ آباد ہوئے اور انہی بنو جرہم سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل عربی زبان بولنے والی ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام ہی کے ولاد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لئے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعود فرمایا اور آپ کو انسانیت کی ہدایت کے لئے ایک کتاب عطا فرمائی جو عربی زبان میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے عربی زبان اس حیثیت سے بہت ہی اہمیت کے حامل زبان ہے کہ عربی زبان دنیا کے ایک بہت بڑے خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے چنانچہ افریقہ کے بہت سارے ممالک سے لے کر کے حراق کے علاقے تک اسی طرح جنوب میں یمن سے لے کر کے اور شمال میں سیریہ تک اس پورے علاقے میں عربی زبان بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے اور عربی زبان ہی کے اندر سارے معاملات انجام پذیر ہوتے ہیں لہذا اگر ہمیں اس خطے میں رہنے والوں سے بات چیت کرنا ہے ان سے علوم کو سیکھنا ہے اپنے علوم ان تک منتقل کرنا ہے تو ہمارے لئے عربی زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے عربی زبان کی دوسری اہمیت یہ ہے جو خاص طور سے اہل اسلام کے لئے ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مآخر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی طرح فقہ کی تعلیمات یہ ساری چیتیں عربی زبان میں موجود ہیں اگر ہم اور آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو جو شریعت کے مسادر ہیں ان سے صحیح طور پر ہم اور آپ استفادہ نہیں کر سکتے قرآن حدیث دیگر جو شریعت کی کتابیں ہیں ان سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو صحیح طور پر سمجھیں اور صحیح طور پر ہم عربی زبان کو لکھ سکیں اور بول سکیں عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس آخری کلام کے لئے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے والا تھا جب تک دنیا کے اندر انسانیت رہے گی وہ کلام جو ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کرے گا اس کلام کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ عربی زبان ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے عربی زبان ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کے اندر قیامت تک بسنے والے انسانوں کے لئے بیان کرنا چاہتا تھا عزیز طلبہ عربی زبان مختلف خصوصیات کی حامل زبان ہے لیکن عربی زبان کی دو خصوصیات بہت اہم ہیں اور وہ دونوں خصوصیات ہیں نمبر ایک اعراب اور نمبر دو اشتقاق یہ دو عربی زبان کی بہتی بنیادی خصوصیات ہیں ایک تو عربی زبان کے اندر اعراب کی خصوصیت پائی جاتی ہے اور دوسرے عربی زبان کے اندر اشتقاق کی خصوصیت پائی جاتی ہے اعراب کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی جملے کے اندر کون فائل ہے کون مفعول ہے کون مضاف علیہ ہے کون کس کا تابع بن کر کے آ رہا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں زبان کو کسی بھی جملے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اگر اعراب کے اندر ذرا سے بھی غلطی ہو جائے تو اس سے کسی بھی عبارت کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جایا کرتا ہے اور اس کے معنی بالکل الگ ہو جایا کرتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے اسے آپ سمجھیں مثلا جب ہم کہتے ہیں بھرابا خالد محمود تو اس مثال کے اندر خالد فائل واقع ہے اور محمود یہ مفعول بھی واقع ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ خالد نے محمود کو مارا لیکن اگر اس کا اعراب تبدیل ہو جائے اور ہم مجاہی اس طرح کہنے کے اگر ہم کہہ دیں غربا خالدن محمود عبارت بلکل ایک ہی طرح سے ہے لیکن دونوں کا اعراب تبدیل ہو گیا اب اس کا معنی ہو جائے گا خالد کو محمود نے مارا اعراب کی تبدیلی سے کون مارنے والا ہے کسے مارا گیا ہے یہ بلکل اعراب کی تبدیلی سے دونوں چیزیں بلکل بدل جائے کرتی ہیں ایک اور مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو سمجھاتا ہوں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ اللہ سبحانہ وتعالی رشاد فرمایا اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بری ہے مشرقین سے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے مشرقین سے لیکن اگر اس میں ذرا سی تبدیلی ہو جائے اور بجائے رسول ہوں کہ اگر اسے رسول ہی پڑھ دیا جائے تو اس کا مانا ہو جائے گا بے شک اللہ تعالی بری ہے مشرقین سے اور اپنے رسول سے بھی مفہوم بلکل اٹھا ہو گیا اور اس کا مانا ہو گیا کہ اللہ تعالی اپنے رسول سے بری ہے مشرقین سے بری ہے ذرا سے ایک تبدیلی سے اعراب کی پجائے ذمہ کے آپ نے کسرا کر دیا تو اس کی وجہ سے معنی بلکل بدل گیا اور ایک ایسا معنی ہو گیا جو شریعت کے اعتبار سے قطعی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول سے براہت کا ادھار کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول سے بری ہو جائے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ عربی زبان کے اندر اعراب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اعراب میں غلطی کی وجہ سے کتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور عربی زبان کے سمجھنے میں عربی زبان کے بولنے میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں کیسی کیسی غلطیاں اس کے دریئے سے ہو جائے کرتی ہیں عربی زبان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے اشتقاق اشتقاق یعنی ایک کلمے سے مختلف کلمات کو نکالنا عربی زبان کی بنیادی خصوصیت ہے جو دنیا کی اور زبانوں میں اس پیمانے پر نہیں موجود ہے وہ ہے اشتقاق کے خصوصیت کہ عربی زبان کے اندر اگر آپ کو ایک کلمہ معلوم ہے تو اس ایک کلمے کے طریقے سے نجانے کتنے کلمات آپ نکال سکتے ہیں مثال سے اس کو سمجھیں آپ آپ کو ایک کلمہ معلوم اور وہ ہے ذہبہ جس کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا جانے کے معنی میں آتا ہے اب اس ایک کلمے سے کتنے زیادہ کلمات بنائے جا سکتے ہیں ذہبہ یہ فعل ماضی ہے اگر دو کے لئے کہنا ہو تو آپ اس میں آخر میں علف کا اضافہ کر کے اور ذہبہ بنا لیتے ہیں کئی لوگ کے بارے میں ہی کہنا ہو کئی لوگ گئے تو اس سے آپ ذہبو بنا لیا کرتے ہیں اس طرح سے ماضی کے اندر ہی آپ اس ایک کلمے سے چودہ کلمات بنا لیتے ہیں چودہ سیغے بنا لیتے ہیں جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا تو اس سے آپ یا ذہبو بنا لیتے ہیں دو کے لئے کہنا ہو تو یہ ذہبانے بنا لیں گے کئی لوگوں کے لئے کہنا ہو یا ذہبو نہ بنا لیں گے کسی معنیت کے لئے کہنا ہو تو اس کے لئے تبدیلی کر دیں گے تو اس طرح سے فعل ماضی کے آپ نے چودہ سیغے بنا لیے تھے اس فعل مضارے سے بھی آپ چودہ سیغے بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کو حکم دینا ہے کی جاؤ تو اس کے لئے آپ اسی سے بنا لیتے ہیں اِذہب ایک کے لئے کہنا ہو تو اِذہب دو کے لئے کہنا ہو تو اِذہبا کسی خاتون سے کہنا ہو تو اِذہبی تو اسی طرح سے اگر آپ کو کہنا ہو جانے والا ایک جانے والا تو اس سے آپ ذہبن بنا لیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے مختلف سیغے بنا کر کہ ذہبن ذاہبانِ ذاہبونہ وغیرہ آپ بنا لیا کرتے ہیں تو عربی زبان کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اشتقاد کی ایک کلمہ اگر معلوم ہے تو آپ اس کے دریئے سے مختلف کلمات آپ بنا لیا کرتے ہیں یہ خصوصیت جو عربی زبان کی ہے عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں اس معیار پر موجود نہیں ہے اور یہ جو دونوں عربی زبان کی خصوصیات ہیں یعنی عرب اور اشتقاد انہی دونوں خصوصیات پر دو اہم علوم کا اعتماد ہے دو اہم علوم اس پر قائم ہیں چنانچہ عرب کی جو خصوصیت ہے اس پر ایک اہم علم کی بنیاد ہے اور وہ اہم علم ہے علمِ نحو جس کے قواعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس پوری سیریز کے اندر بیان کریں گے اور علمِ اشتقاد جو ہے اس پر بنیاد ہے کہ علم کی جسے علمِ صرف کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس علم کے اندر کسی ایک کلمے سے کس طرح سے آپ مختلف کلمات بنائیں گے وہ اس علم کے اندر معلوم ہوتا ہے جسے علمِ صرف کہا جاتا ہے تو ان دو خصوصیات کے دریئے سے جو دو اہم عربی زبان کے علوم نکلتے ہیں وہ ہیں علمِ نحو اور علمِ صرف عزیز طلبہ کسی بھی زبان کے سیکھنے کے دو بنیادی طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اہلِ زبان کے درمیان میں رہیں اور ان سے گفتگو کریں اور اس کے دریئے سے آپ وہ زبان سیکھیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کوئی زبان نہیں جانتے ہیں لیکن جس ماحول میں جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ زبان وہ بولنا سیکھ لیتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی دوسری زبان سیکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک کہ آپ اس زبان کے جاننے والوں کے درمیان رہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ رہ کر کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی زبان سیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے قواعد کے ذریعے سے آپ وہ زبان سیکھیں کیونکہ قواعد کے ذریعے سے جب انسان کوئی زبان سیکھتا ہے تو پھر اس سے اس زبان کے بولنے میں اس زبان کے لکھنے میں اس زبان کے پڑھنے میں اور اس زبان کے سمجھنے میں غلطیاں نہیں ہوا کرتی ہیں اسی لیے یہ سریز ہم آپ کے سامنے لے کر کیا آئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد مختصر انداز میں پیش کیے جائیں تاکہ عربی زبان میں اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ سے غلطی نہ ہو عربی زبان آپ کو بولنا ہو تو اس میں آپ سے غلطی نہ ہو عربی زبان کی کتابیں پڑھنا ہو تو سمجھنے میں آپ سے غلطی نہ ہو اسی مقصد سے یہ دروس اور یہ اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد کے تدوین کرنے کے ضرورت کیوں پڑھی اور کس طرح سے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے گئے مدون کیے گئے اس کے سلسلے میں مختصر سی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں عرب جو عربی زبان کے بولنے والے تھے وہ جزیر عربیہ کے اندر رہا کرتے تھے باہر کی دنیا سے ان کے روابیت پی اتنے زیادہ نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی زبان میں خرابی پیدا ہو لہذا پہلے زمانے میں عربوں کو ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ وہ عربی زبان کے قواعد مرتب کریں عربی زبان کے قواعد کی تدوین کریں بلکہ وہ علیہ السلیقہ فطری طور پر ابن عن جددن بیٹا اپنے باپ سے باپ اپنے دادا سے عربی زبان سیکھتا تھا اور صحیح عربی زبان میں گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کی باتوں کو سمجھا کرتا تھا لیکن جب دنیا کے اندر اسلام آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری کتاب قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمائی اور اہل عرب نے جب فتوحات حاصل کی جزیر عربیہ سے نکل کر کے دوسرے علاقوں میں گئے تو اس کے بعد انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے قواعد مرتب کی جائیں وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک تو غیر عربوں کے ساتھ ان کے میل جول کی وجہ سے خود ان کی عربی زبان کے اندر غلطیاں ہونا شروع ہو گئی دوسرے وہ لوگ جہاں وہ فتوحات کر کے گئے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں کے لوگوں سے رابطے کے لئے ان کو عربی زبان کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکیں اور ان کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں اسی طرح سے قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کو دوسروں تک منتقل کیا جائے اور دوسروں کو بھی عربی زبان سکھائی جائے لہذا اس کے لئے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے کچھ قواعد مرتب کر دیے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں لوگوں کے لئے عربی زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے اور خود اہل عرب بھی عربی زبان کے اندر غلطیوں سے محفوظ رہیں چنانچہ اس کے بعد عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے جس نے عربی زبان کے کچھ بنیادی قواعد وضع کیے وہ ہیں ابو الاسود الدولی تو سب سے پہلے اس نے عربی زبان کے بنیادی قواعد وضع کیے وہ ہیں ابو الاسود ادو الی متوفہ انہتر ہجری انہتر ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چند بنیادی قواعد تحریر کیے اورو لا کر کے انہوں نے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سامنے پیش کیے چنانچہ یہ قواعد علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پسند آئے اور انہوں نے ابو الاسود سے کہا انہو حادن نحو اس کا معنی ہوتا ہے آپ اسی طریقے پر چلتے رہیں اسی طریقے پر آگے بڑھتے رہیں یہ جو آپ نے قواعد تحریر کرنے کا آغاز کیا ہے اسی طرح سے اس کو آگے بڑھاتے رہیں تنانچہ جنہوں نے جملہ کہا تھا انہو حادن نحو اسی سے اس علم کا نام ہی علم نحو پڑ گیا یہی سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا جس میں عربی زبان کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں ابو الاسود الدولی نے جو عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کا آغاز کیا تھا اس کے بعد اور بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اس فن کو ترقی دی اور اس فن کو اس کے آلہ میار تک پہنچایا چنانچہ ابو الاسود الدولی کے شاگردوں نے اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اور یہاں تک کی سلسلہ آج کی زمانے تک چلتایا اور ہر زمانے میں عربی سیکھنے والے عربی سکھانے والے عربی زبان کے اندر کتابوں کو تحریر کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں اور آج تک کی الحمدللہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے اب میں آپ کے سامنے چند ان اہم لوگوں کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خاص طور سے عربی زبان کے قواعد یعنی علم نحو کی تدوین میں نمائی کردار ادا کیا ہے جنانچہ سب سے پہلا نام آپ کے سامنے آیا ابو الاسود ادوالی کا اسی طرح سے دوسرا نام اس سلسلے میں ہے اس سلسلے میں دوسرا نام ہے معاد ابن مسلم الحرہ کا جن کی افات سن ایک سو ستاسی ہجری میں ہوئی اور یہ ابو الاسود الدولی کے شاگردوں میں سے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو لمبی عمرتہ فرمائی تھی اور ایک زمانے تک دنیا ان سے استفادہ کرتی رہی اسی طرح سے تیسرا نام ان کے بعد آتا ہے یحیاء ابن یعمر العدوانی کا جن کی افات سن ایک سو انتیس ہجری میں ہوئی جو معاد ابن مسلم الحرہ کے شاگرد ہیں لیکن ان کی افات ان سے پہلے ہیں اسی طرح سے اس سلسلے میں چوتھا نام آتا ہے ابو عمر ابن العلہ کا جن کی افات سن ایک سو چون ہجری کے اندر ہوئی ہے اس سلسلے میں پانچوہ نام ہے خلیل ابن عحمد الفراہیدی کا جن کی افات سن ایک سو ستر ہجری میں ہوئی جو اس فن کے امام مانے جاتے ہیں اسی طرح سے اس سلسلے میں چھٹا نام ہے سی بوائے کا جن کی افات سن ایک سو اسے ہجری میں ہوئی ساتوہ نام آتا ہے یونس ابن حبیب کا جن کی افات سن ایک سو بیاسے ہجری میں ہوئی اور آٹوہ نام ہے علی ابن حمزہ القسائی کا جن کی افات سن ایک سو نماثی ہجری میں ہوئی انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کچھ معلومات اور کون وہ لوگ ہیں جن پر اس علم کی بنیاد ہے جس علم کو ترقی دینے والے ہیں اسی طرح سے اس فن کی اہم کتابیں کونسی ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس سلام علیکم وبرکاتہ امید dese کامی ہے اس سلام علیکم وبرکاتہ اگر اکست finish اس سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی